بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ والعزیز ہم انیس میں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے انیس میں پارے میں تین سورتیں ہیں نمبر ایک سورت الفرکان نمبر دو سورت الشوارہ اور نمبر تین سورہ نمل کا ابتدائی حصہ سورت الفرکان میں چار اہم باتیں بیان کی گئی ہیں نمبر ایک قیامت نمبر دو توحید نمبر تین رسالت اور نمبر چار عباد الرحمن کی صفات قیامت کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ ظالم اور گمراہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہوگی وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے اور ان لوگوں کے ساتھ نہ ہوتے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا توحید میں اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں اپنی نعمتوں کا ذکر کیا رات دن بنائے بارش اور بادل کا نظام کیا قائم کیا اور اسی طرح یہ بتایا ان ساری نعمتوں کے باوجود لوگ شکر گزاری کی بجائے ناشکری والا رویہ اختیار کرتے ہیں رسالت کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں اس میں بتایا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے یعنی آپ لوگوں کو اچھے آمال پر ایمان پر آمال سالحہ پر جہاں جنت کی خوشکبری سناتے ہیں وہیں کفر گمراہی اور آمال بد پر ان کو جہنم کا خوف اور جہنم کا ڈھر سناتے ہیں چوتھے نمبر پر عباد الرحمن یعنی اللہ کے جو نیک بندے ہیں جو اللہ کے محبوب بندے ہیں ان کی صفات بیان کی گئی ہیں ان صفات کو انشاءاللہ ورزیز ہم اسی ویڈیو کے آخری حصے میں عملی زندگی سے تعلق والے پورشن میں تفصیل سے بیان کریں گے اس کے بعد سورت و شعرہ ہے جس میں تین باتیں بیان کی گئی ہیں نمبر ایک انبیاء کرام کے قصے موجود ہیں نمبر دو قرآن مجید کی حقانیت کا بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اتھر پر قرآن مجید کو نازل کیا اسی طرح تیسری جو بات ہے اس میں شعرہ کی یعنی وہ لوگ جو شیر گوئی کرتے ہیں ان کے مطالق تفصیل بیان کی گئی ہے جس کو ہم عملی زندگی والے پورشن میں ڈسکس کریں گے اس کے بعد تیسری اور آخری سورة سورة النمل ہے جس میں سب سے پہلے قرآن مجید کی عظمت بیان کی گئی پھر پانچ انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا اور بالخصوص واقعہ نمل یعنی وہ چیونٹی والا واقعہ کہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی آواز سنی اور پھر باقی چیونٹیوں کو جو انسٹرکشنز دیں وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موضید ہے اسی طریقے سے واقعہ ہدھد کہ جو ہدھد ایک پرندہ ہے اور وہ ملکہ سبا کے علاقے سے گزرا تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کی سورج پرستی کی تفصیلات آکے بتائیں یہ واقعہ بھی اسی پارے کے اندر موجود ہے اس کے بعد ملکہ سبا کا واقعہ اور پھر اس کا حضرت سلیمان علیہ السلام کو تحائف بیجنا تخفے بیجنا اور آپ کا آگے سے وہ پورا ڈائولاغ کہ کیا تم مجھے آعاتمی دوننی بی مال فما آتانی اللہ خیرم مما آتاکم بل انتم بی حدیت کم تفرہم کیا تم مجھے مال دینا چاہتی ہو حالانکہ اللہ نے جو مجھے عطا کیا ہے وہ تمہارے مال سے کہیں بہتر ہے تم اپنے تحفے اور حدیعے اپنے پاس رکھو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ جو مقالمہ کیا وہ بھی اس پارے کے اندر موجود ہیں اور آخر ایک آر ایونچولی ملکہ سبا جو تھی وہ آئیں اور پھر انہوں نے اسلام قبول کریں یہ انیس پارے کی اہم موضوعات کی تفصیلات ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پارے میں جو اہم موجودوعات ہیں ان کا ہماری پریکٹیکل لائف کے ساتھ کیا تعلق ہے اس میں پور پوائنٹس کیا ہیں ہمیں کیا سیکھنے کی ضرورت ہے ویسے تو اس کے سارے مضامین اہم ہیں ان میں دروس اور عبرتیں موجود ہیں لیکن بطور خاص دو چیزوں کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا پہلی بات یہ کہ اللہ کے نیک بندے کون سے ہیں ان کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں اور ہمیں یہ چاہیے کہ ان صفات کو سن کر ہم بھی اپنی عملی زندگی میں ان کو پریکٹس کرنے کی کوشش کریں نمبر بتایا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْعَرْوِ حَوْلًا کہ وہ زمین پر آجزی اور ان کے سارے کے ساتھ چلتے ہیں زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے پھر جاہلوں سے اگر ان کا واسطہ پڑ جائے تو ان کے ساتھ بھی وہ بھلے انداز میں بات کرتے ہیں پھر فرمایا کہ وہ رابطوں کو کسرت کے ساتھ سجود کرتے ہیں قیام کرتے ہیں اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں اللہ رب العزت کی عبادت کے ساتھ ساتھ وہ جہنم سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں پھر جب معاملہ خرچ کا آتا ہے فائننشل مینجمنٹ کا معاملہ ہو تو وہ خرچ میں اعتدال اور میانہ روی سے کام کرتے ہیں نہ تو وہ اتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں کہ وہ فضول خرچی اور اسراف کے زمرے میں آئے اور نہ ہی اتنا کم خرچ کرتے ہیں کہ وہ بخل کے زمرے میں آئے بلکہ ان دونوں حدوں کے درمیان اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اسی طرح وہ شرک سے اجتناب کرتے ہیں انسانی جانوں کا احترام کرتے ہیں وہ ریسپیکٹ ٹیکنگ کے ساتھ ساتھ ریسپیکٹ کیونگ ہوتے ہیں کسی کو نہ حق قتل نہیں کرتے ہیں بدکاری سے بچتے ہیں جوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں وہ ہمیشہ حق اور سچ بات کرتے ہیں حق اور سچ کی تلقین کرتے ہیں پھر بری مجالس وہ مجلسیں جو فضولیات پر مجتمل بہتی ہیں جس میں کوئی خیر کی بات نہیں ہوتی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا مذہب اڑایا جاتا ہے یا ان کو حلقہ لیا جاتا ہے ایسی مجلس میں نہیں بیٹھتے ہیں کتاب اللہ سے متاثر ہوتے ہیں نیک بیوی اور نیک بچوں کی دعا کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں حادی بنا یعنی ہمیں اسلام اور امت مسلمہ کے لیے خدمات سارا انجام دینے والا شخص بنا یہ عباد الرحمن کی صفات ہیں جو ہمیں اپنی پریکٹیکل لائف میں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہیں اسی طرح شعراء کی مزمت آئی ہے اور کہا گیا شعراء کے پیچھے بے وقوف ٹائپ کے جو بے راہ ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی پیروی کرتے ہیں اور شعراء کی اکثریت وہ وادیوں میں بٹکتی رہتے ہیں اور ایسے باتیں کرتے ہیں کہ جن پر وہ خود بھی عمل نہیں کرتے ہیں ہاں وہ لوگ وہ شاعر اور وہ اچھے کلام والے لوگ ان باتوں سے مستثنہ ہیں کہ جو ایمان لے آئیں یعنی صاحب ایمان ہوں نمبر دو نیک عمال کریں نمبر تین اللہ تعالیٰ کا کسرت سے ذکر کریں اور پھر ان کی جو شاعری ہے جو ان کا کلام ہے وہ کلام اچھائی کو پروموٹ کرنے کے لئے ہو ظلم کے خلاف ہو اگر یہ چار کوالٹیز کسی شاعر کے اندر پائی جاتی ہیں تو دیفینٹلی وہ قرآن مجید کی ان باتوں کا مصداق نہیں ہوگا ہم اس کو اس کی مضمت نہیں کر سکیں گے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر صرف ٹائم پاس کے لئے یا صرف دل بہلانے کے لئے یا اپنا وقت ضائع کرنے کے لئے اگر کوئی شخص شاعری کرتا ہے تو اسے ان آیات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ہمیونے کے لئے ہمارا ہمیونے کے لئے ہمارا 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 ہے